اسلام علیکم ویلکم بیک یہاں پر پالک لے کر بیٹھ گی تھی کاٹنے کے لئے صاف کرنے کے لئے اور روحان جو ہیں یہاں پر سو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہوں علیان کو بھی کام کرواری ہوں تھوڑا سا پڑھا رہی تھی اور چیزوں کو مینج کرنا ابھی تک جوانا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے مطلب علیان کے لئے ٹائم نکالنا ویڈیو کے لئے ٹائم نکالنا گھر کے کام تو ابھی ساری چیزیں جوانا میں چل رہی ہیں لیکن پوری طرح سے سیٹ نہیں ہو پا رہی ہوں تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کچھ دن بھی چھوٹے ہیں سمجھ نہیں آتی پورا دن جوانا گزر جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی کل جو میں نے ملائی نکالی تھی اس کو میں نے صبح سے مطلب ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جوانا رکھا تھا چولے پہ تو ابھی یہ تقریباً مغرب کے قریب قریب کا ٹائم ہے تو ابھی اس میں سے یہ دیکھیں جی گھی جو ہے وہ آنا اوپر سٹارٹ ہوا ہے لیکن برطن کا برا حال ہو گیا ہے مجھے ویسے یہ جو طریق ہے نا اتنا اچھا نہیں لگا وہی جو جاگ لگا کے مکھن نکالتے ہیں پھر گھی نکالتے ہیں وہی صحیح لگا ہے تو ابھی میں اس میں سے جو گھی ہے نا وہ نکالنے لگی ہوں تو اس کو چھان لیا میں نے یہ اس میں رکھ لیا ہے یہ دیکھیں جی اور بس جی ابھی چلتی ہوں اندر جو ہے کام باقی رہتا ہے نا پالک کا وہ بنا لوں ایک گھٹی جو ہے نا وہ میں بنا لی ہے اور دوسری ابھی رہتی ہے تو وہ بھی فٹا فٹ سے بناتی ہوں ساتھ ساتھ اس کو پڑھا رہی ہوں کہ چلو تھوڑا سا کام کر لے پھر پانچ پچے اس نے ٹویشن چلے جانا ہے تو ساڑھے چار پونے پانچ پچے تک پھر میں اس کو کام جانا کروا لیتی ہوں یہ ہے کہ ملتا مجھے گھنٹہ ڈیڑی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا کھانا کھاتے دوپہر کا جو ہے وہ تین بچ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساڑھے تین سے لے کے ساڑھے چار پانچ پچے پونے پانچ تک میں اس کو بٹھا لیتی ہوں تو اس طرح سے چل رہا ہے رات کو جب آتا ہے تو مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو پڑھاؤں بلکل ایسے نا دل کرتا ہے کہ کچھ مت بولوں اور بس لیٹ جاؤں پورا دن جو نا سارے کام کر کر کے مطلب گھر کو دیکھ کے ساری چیزیں جو نا مجھے رات کو نا ہوب تکاوا دیتی ہیں تو نو دس پچے تک جو نا پھر میرے میں بلکل ایمت ہوتی کہ میں کچھ بھی کروں تو کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ جو نا اس کو ٹائم دینا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ٹو منت کے بعد جو نا میں اس کا ایڈمیشن کروا دوں گی ابھی بس اس کو تیاری کروا رہے ہیں تاکہ یہ ٹیسٹ بغیرہ دے سکے اور دیکھتے ہیں کون سی کلاس میں یہ جاتا ہے ویسے نا پالک بناتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نا کسی دن یہ پورا پورا جو پتہ ہوتا ہے نا اسی طرح سے پس اس کو واش کر کے مطلب کاٹے بغیر میں صرف ڈنڈیاں اتار دوں اور کاٹے بغیر اس کو میں وائل کر کے بناوں تو دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے میرے حیال سے تو اچھی طرح سے گل جائے گی تو پھر اس کو نا سوری میش کر کے اس سے میشر سے ہی تو بن جائے گی اس طرح سے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میں اس کو بنا رہی تھی نا میں نے کہا نیکسٹ جو ہے نا میں نے اسی طرح سے کر کے دیکھنا ہے کیونکہ وائل ہی کرنا ہے اس کو تو یہ ہے کہ کٹ کے وائل کر لو یا ثابت کر لو بعد میں میش کرنے سے میش ہو جائے گی اچھا جی پالک میں نے بنا کے اچھی طرح سے دھو کے بوائل کر لی ہے اور ابھی یہ تقریباً ای تنک کہ عشاء کے بعد کا ٹائم ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب کا ہوئی ہوگا تو میں یہاں پر آگئی تھی کچن میں اور میں نے دوپیر میں کھانا اچھے سے نہیں کھایا تھا تو مجھے نا بہت سخت والی بوک لگ رہی تھی اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ کچھ بنا لوں لیکن پھر میں نے کہا نہیں ہانڈی بناتے ہیں تاکہ ہانڈی والا جو کام ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا اور پھر گیس بند ہو جاتی ہے دس بجے تو میں فٹا فٹ سے جی ہانڈی بنا لیتی ہوں کیونکہ پالک تو بائل ہوئی ہے پہلے سے بس جلدی سے آلو ہے اس میں ڈالنے اور مسالہ بھوننے تو سب سے پہلے میں نے پیاس ڈال لیا ہے اس کو فرائی کیا پھر اس میں میں نے ادھرک اور لیسن کا پیس ڈال کے اس کو فرائی کیا اور ابھی میں اس میں ٹماٹر ڈال لیا ہے اور ٹماٹر اس میں تھوڑے میں زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ جو پالک میں ٹماٹروں کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ کبھی نہ مطلب سپیچ لیس ہے اتنا مزے کا بن جاتا ہے کبھی ٹرائی کر کے دیکھئے گا کہ زیادہ ڈال کے تو پھر بنائیے گا تو ایسے کھٹا کھٹا سا جو ٹیسٹ آتا ہے پالک میں بڑا مزہ کرتا ہے تو میں اس میں تین تقریباً تین بڑے سائز کے ٹماٹر تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اور ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں سارے مسالے نمک مرچ حلدی اور کشمیری جو لال مرچ ہے وہ ڈال لی ہے سوکھا دھنیا ڈال لیا اور زیرا پاودر ڈال کے تو اس کو اچھے سے بھون لوں گی اور ابھی اس میں میں ڈال دوں گی آلو اور آلو کو تھوڑا سا فرائی کر کے اور اس میں پھر میں جو بوائل پالک ہے نا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر دم پر رکھ دوں گی تو یہ جو نا ہو جائے گی ریڈی ہو جائے گی پان دس منٹ لگیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گا اچھا جی یہاں پر کھانا تقریبا میرا ریڈی ہو گیا تھا سالن بن گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ساتھ ہی جو نا روٹی بنا لیتی ہوں اپنے لیے اور علیان کے لیے کیونکہ علیان بھی ٹوشن سے آ گیا تھا تو آتے ہی جو نا اس کو بوک لگی ہوتی ہے کبھی تو ہے روٹی کھاتا ہے کبھی وہ دودھ پی لیتا ہے یا کبھی کوئی چپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو میں نے کہا بھی اس کو میں روٹی ہی بنا دیتی ہوں تاکہ میرا بھی کام جانا ختم ہو جائے گا اور ہزبنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی کھانا کھانے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کھانا مطلب تین بجے کے قریب کھایا تو ابھی ان کو بوک نہیں ہے تو بس اپنے لیے اور علیان کے لیے روٹیاں تین روٹیاں بنانے لگی ہوں کیونکہ میں بھی ہزبنٹ جانا اکثر ہوتا ہے کہ وہ پھر تھوڑی بوجھے نا ہم کھا رہے ہونا تو پھر کھا لیتے ہیں اچھا میری کچھ شسٹرز کہا ہے مجھے وہ رہی تھی کہ آپ میوزک نہ لگایا کریں اب جیسے کہ یہاں پہ میں کوئی بات نہیں کر رہی ہوں تو میں پھر یہاں پہ نا میوزک ایڈ کر دیتی ہوں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی کوئی کہتا ہے لگائیں کوئی کہتا ہے نہیں لگائیں تو ویسے میں نے اپنے ہزونٹ سے بھی پوچھا تھا میوزک کے بارے میں کہ اگر میں اس طرح سے ویڈیو میں میوزک ایڈ کرتی ہوں تو اس کا کیا ہوگا مطلب کیا اس سین ہے تو پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو میوزک اور جو شاعری جو ہے وہ بدھومانی پیدا نہ کرے یا جس سے کوئی بیشار پیدا نہ ہونا تو اس کو لگانے میں میرے حال سے کوئی دکت نہیں ہے تو آپ لوگ بھی پھر بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا کرنے سے مطلب ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو پھر میں اسی طرح سے کر لیا کروں گی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انا آرزی ہیں اور جو میری سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں لگایا کریں مجھے سم بلکل میں ان کی بات سے بھی ہوئی تھی پھر میں نے ہزبنڈ سے کوسٹن کیا تو انہوں نے مجھے یہ آنسر کیا لیکن میں پھر بھی سیٹسپائی نہیں ہوئی تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسا میوزک لگانے سے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں لگاتی ہوں تو اس سے کوئی مطلب ہے یا نہیں ہے پلیز مجھے ضرور بتائیے گا تو بس یہاں پر کھانا میرا بن گیا تھا سالن بھی میں نے بنا لیا اور روٹی بھی بنا لیا اور بس ابھی میں کھانا اپنا نکال رہی ہوں اور ابھی ہمارا بیٹا جو بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور بہت مزے کے بنے تھے تو تمارٹر زیادہ ڈال کے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے لگیں گے تو بس یہ ہے نیکس ڈے مارننگ کا ٹائم ہے اور یہاں پر میرے جو مارننگ کے کام ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں میں ان سے تھوڑا سا جلدی اٹھتی ہوں مطلب بچوں سے تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتی ہوں تاکہ میرے جو ایسے کام ہیں جو مطلب بچوں کے ہوتے وے پریشان کرتے ہیں جیسے کپڑے وغیرہ دھونا چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں وہ میں ہتم کر لوں تاکہ یہ اٹھیں تو میں فل ٹائم جو ہے پھر بیبی کو یعنی کہ روحان کو دے سکوں کیونکہ وہ اٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں ٹکتا ہے پھر اس کو اٹھتا ہے کہ بس مجھے اٹھائے رکھو تو بس یہاں پر میں اٹھ گئی تھی اور یہاں پر یہ جو کپڑے ہیں نا روحان کے میں نے واش کر لیا ہے جب تھوڑے کپڑے ہوتے ہیں تو پھر میں ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں تو آج اتنے زیادہ نہیں تھے تو پھر میں نے اٹھتا ہی جانا پانی گرم کیا اس میں سرف ڈالا اور ہاتھ سے ہی دھو کے تو میں پھر سپین کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے ایسا ہی کیا تھا تو ابھی میں یہ نکال کے تو ان کو میں ڈال دوں گی اندر پہلے والے جو کپڑے تھے سکھانے کے لیے جو مچھولے کے اوپر ڈالتی ہوں وہ میں نے اتار لیا ہے تو ابھی جو ہے کل دوئے تھے کل میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو کل دوئے تھے اور یہ پوری رات میں مطلب مارننگ بھی اس کو میں نے چینج کیا تو یہ اس کے کپڑے کٹھے ہو گئے تو مرشاللہ سے تو وہ میں نے پھر ابھی دوئے ہیں تو ہزبن بھی ابھی سو رہے ہیں آج چھٹی ہے اور علیان بھی سو رہا ہے اور بیبی جو ہے وہ بھی مطلب تھوڑے در پہلے ہی سویا ہے مارننگ سے وہ اٹھا ہوا تھا اور یہاں پہ بیٹھ کے میں جی یہ ہیٹر میں نے چلایا ہے وہاں پہ بیٹھ کے میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی تو ویڈیو ایڈٹ کر کے پھر ابھی جو گھر کے کامل ہیں وہ میں نے سٹارٹ کر دی ہیں تو یہ کپڑے جو ہے میں یہاں پر پھلاتی ہوں ابھی سب جو ہے وہ سو رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو کپڑے سو گیاں وہ میں نے اتار دی ہیں اور جو بھی تھوڑے سے گلے تھے وہ ابھی بھی ہنگ ہوئے میں اچھا یہ جو ہنگر ہے اس نے مجھے بڑی ہیلپ کیا سردیوں میں سچ میں علیان کی دفعہ میں بھی میں لے کر آئی تھی ایک دو وہ میرا کافی ٹائم چلے تو ابھی پھر میں نے مانگوا لیا پرانے والا جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو یہ ہے کہ اس پہ ہنگ کر دو اور کپڑے جو نو وہ سوک جاتے ہیں میری کوئی سسٹر کہہ رہی تھی کہ آنکھ اوپر آپ کپڑے سکاتی ہیں تو ڈاری رہتا ہے سچ میں ڈر تو لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں مطلب ہر وقت میں دیکھتی رہتی ہوں اگر میں کچن میں کام کر رہی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ چولا بند کر دوں ہاں میں فری ہوتی ہوں تو پھر مطلب روم میں ہوں تو پھر میں چولا آن رکھتی ہوں اگر دونوں بچے روم میں ہوتے ہیں تو اکثر چولا میں بند کر دیتی ہوں اگر بند نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر بھی میں نالیان کو بولتی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو دھیان رکھنا ہے یا میں ہوت چیک کرتی رہتی ہوں واقعی یہ جو ہے نا تھوڑا حطرے والی بات ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں اب کپڑوں کو بھی سکھانا ہوتا ہے ورنہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ بیبی کے تو کپڑے ماشاءاللہ سے اتنے ہوتے ہیں کہ روز ہی تقریبا جو نا دھونے ہوتے ہیں تو بس جی اب جو دوسرے کام ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بس جی یہ والا جو روم ہے نا یہ میں نے سٹور روم ہی بنایا ہوئے کیونکہ اس میں ساری وہ چیزیں جو جیسے مشین مگر ہے پیٹی رکھی ہوئی ہے اس طرح کا سٹینڈ رکھا ہوئے ائر کولر مطلب اس طرح کی ساری چھوٹی موٹی جو بھی ایکسرا چیزیں ہیں نا وہ میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے مطلب اس روم کو میں نے سٹور روم ہی بنایا ہوئے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ جو کپڑے نا رات کو دروازے کے نیچے دے دیتی ہوں کیونکہ ہوا آتی ہے تھنڈی اور یہ وائپر گر گیا تھا ہوا سے ہی تو بس جی ابھی میں پہلے کچن کو ساف کروں گی کیونکہ ابھی تک یہ لوگ اٹھے نہیں ہے اور یہ جو چادر ہے نا یہ ابھی بھی اچھے سے ہشک نہیں ہوئی ہے تو ابھی پھر میں اس کو ڈال دیتی ہوں باہر کافی حد تک جو نا ہوگی ہے نائنٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سو گئے ہیں ان کو میں تہہ لگا کر رکھتی ہوں یہ تک یہ بھی میں نے چادر کے ساتھ ہی دھوئے تھے تو یہ بھی آپ سوکے ہیں تو بس جی ساری جو چادریں ہیں چادر میں نے کلب دھو ہوتی تھی کیونکہ اس کے اپنا شہد گر گیا تھا تو پھر یہ بھی میں نے دھوئی ہے میں نے بتایا تھا کہ اس کا کلر نکل گیا تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ نمک لاہوری نمک ڈال کے یا سر فیکسل میں ڈال کر رکھیں تو میں کروں گی انشاءاللہ اس کو ڈال کر رکھوں گی کیونکہ مجھے یہ بہت پیاری لگی ہے ماشاءاللہ سے میرا فرنیچر ڈاک کلر میں ہے تو لائٹ کلر کی جو بیٹ چیٹس ہیں وہ اس پر بہت اچھی لگتی ہیں تو بس ابھی جی جو کپڑے ہیں ان کو میں نے سارے تیہ لگا کے ان کو جگہ پر رکھ رہی ہوں اور یہ میں نے اس طرح کا جو کور ہے وہ بھی دھو لیا تھا کل یہ میری چادر تھی پرانی چار پائی کی تو جو میں نے دبل کر کے اس پر دی ہوتی ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ سٹور روم ہی بنا ہوا ہے اس چادر کو میں باہر پھیلاتی ہوں اور بس جی ساری جو کپڑز ہیں وہ سیٹ ہو گئی ہیں میری بھی یہ علیان کی بھی اور اس کے بابا اکویج جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے جہاں مطلب دھو کے رکھتی ہوں اس طرح سٹینڈ میں میں نے نا اوپر والی سائٹ پر گرم کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے ساری بیٹ چیٹس اور ٹاول وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نے سیٹ کر دیا ہے اور ابھی میں آگئی ہوں جی کچن میں یہ میں نے صبح نوشتہ کیا تھا اپنے لئے چائے وغیرہ بنائی تھی کیونکہ ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے نا اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر ایک کپ چائے پی لینا بندہ تو تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے تو یہ وہ برتن ہے وہ میں جی دلدی سے واش کرتی ہوں اور دوسرا جی میرے جو پتیلی ہے نا جس میں میں نے کل گھی بنایا تھا وہ اچھی ہاسی کالی سیاہ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو جانا اس پہ کافی محنت ہونی ہے تو رات کو پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے فل بھر کے اس کو رکھ دیا تھا تو میں نے کہا صبح مارننگ میں جانا اس کو میں واش کروں گی یہ ہے کہ پانی ڈال کے رکھنے سے یہ ہوئے کہ کافی حد تک محنت جانا وہ میری کم ہو گئی تھی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو مطلب کس طرح سے صاف کی ہے لیکن میں نے یہی سوچا کہ میں نے کہا وہ جو مکھن بنانے والا طریقہ نا وہ صحیح ہے اس میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اتنے برطن بڑھتے ہیں اتنا ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس طرح سے یہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا مطلب ملائی کو جلا کے تو جیسے گھی بنتا ہے نا مطلب ملائی چولے پہ رکھتا تو وہ گھی نکلتا رہتا ہے ویسا لیکن اس سے تو میرا تو ہر برطن بلکل ہی جل گیا حالانکہ میں نے بلکل ہلکی آنچ رکھی ہوئی تھی اور مجھے گھی بھی اتنا اچھا نہیں لگا مطلب اس کی جو خوشبو ہے نا ویسی نہیں ہے تو آئندہ میں مکھن نکال کے پھر ہی بناوں گی اور یہ دیکھیں جی اس کا بچاری کا برا حال ہو گیا ہے پانی ڈالنے سے یہ ہے کہ اس کو میں چمچ سے کھورچ رہی تھی نا تو آسانی سے یہ اتر گیا ہے رات کو بھی میں نے اس کو دھونے کی کوشش کیا لیکن بلکل برا حال تھا تو چمچ سے بھی نہیں اکھڑ رہا تھا تو پھر میرے حضر نے مجھے کہ اس میں پانی ڈال کے رکھ دو صبح اس کو دھو لینا اور واقعی پانی ڈالنے سے کافی جو ہے نا کام میرا کام ہو گئے تو بس چمچ سے میں نے اس کو سارا پہلے اچھے سے کھورچ رہی ہے سارا یہ نکال لی ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے مطلب اگر ملائک اوپر رکھ دیں تو گی نکالنا ہو تو پھر برطن کا یہی حال ہوتا ہے کہ میرے اس برطن کا یہ حال ہوا ہے مطلب سلوہ سٹیل کی یہ دیکھتی ہے نا اس وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے لیکن میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور یہ دیکھیں جی میں نے سارا چمچ سے کھورچ لیا ہے اور ابھی اس کو میں چولے پہ رکھنی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے گرم کروں گی اور پھر میں اس کو اس طرح سے مانجوں گی تھوڑا سا پانی میں نے گرم کر کے تو بھی گرا دیا تھا اور وہی جو شیمپو میں بناتی ہوں نا برطن دھونے والا شیمپو کہہ لیں کالا تیل جو بھی آپ کہہ لیں ڈش واش لیکوڈ تو وہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور جالی کی مدد سے جو ہے نا اس کو فٹا فٹ سے میں اس کو ساف کر لوں گی تو بس جلدی جلدی سے اس کو ساف کرتے ہیں اس کو بعد کچن ساف کر کے تو پھر جو صفائی ہے گھر کی وہ میں سٹارٹ کروں گی آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ سارا جو اپنی میری روٹین ہوتی ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں اکثر مارننگ پہ میری روٹین یہ ہوتی ہے ناشتہ جو میں بعد میں کرتی ہوں جب بھلیان ہو جاتا ہے اسے پہلے پہلے میرے جو کام ہوتے ہیں وہ میں ہتم کر لیتی ہوں پھر یہ ہے کہ ناشتہ آرام سے بیٹھ کے پھر بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ذرا لگ جاتا ہے پھر آرام سے بیٹھ کے میں جو نا ناشتہ وغیرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں ماں بیٹا تو بس یہ دیکھیں یہ بڑی اچھے سے ساف ہو گئی تھی تو یہاں پر مجھے سیٹسفکیشن نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر اچھے سے اس کو دھو لیتی ہوں تو دو دفعہ میں نے اس کو اچھے سے ساف کر لیا تھا تو یہ اب چمک گئی ہے تو یہ ہے کہ اس شیمپو یا ڈشوا سے دھونے سے نا اس کے بعد آپ اس کو پانی سے اچھے سے دھویں کیونکہ اس کو پانی زیادہ لگتا ہے مطلب واش کرنے میں نا زیادہ پانی یوز ہوتا ہے اور بس جی اب جلدی سے کیچن کو ساف کرتے ہیں گرگا اور کچن میرا جی سارا ساف ہو گیا برطن جو ہیں وہ میرے دھلگیں ہیں کچن بھی ساف ہو گیا اور آٹا یہاں پہ میں نے نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ آٹا جو بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے فریج میں اور چولا میں نے اتنا گندہ نہیں تھا تو ساف نہیں کیا لیکن بعد میں پھر بھی میں نے ساف کر لیا تھا جب میں نے کلیننگ کر رہی تھی نا تو پھر میں نے ساف کر دیا تھا اور یہ کچھ برطن ہے میرے پاس پرانے جو میں نے مطلب میرے ڈسکارڈ میں نے کرنے تو یہ میں نے نکال کے رکھے تھے کیونکہ ایک دو دن پہلے نا میں نے اپنی جو نیچے والی کیبنٹ ہے نا کچھن کی وہ ساف کی تھی تو کچھ پرانے برطن جو یوز نہیں ہوتے ہیں یا جو حراب ہو چکے نا وہ میں نے نکال دیا تو یہ میں پائے رکھ دوں گی تو پھر ہزبن جو نا وہ نیچے رکھ دیں گے تو بس جی اس کے بعد اب کلیننگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں جو ہے وہ میں نے سمیٹ لیاں تقریباً گھر کی ساری مطلب بس یہ چار پائیس کی چادر وغیرہ ٹھیک کرتی ہوں اور بس اس کے بعد جی میں فٹا فٹ سے جھاڑو لگا رہی ہوں اور کارپٹ کی کلیننگ میں اس جھاڑو سے ہی کرتی ہوں مجھ سے اکثر یہ بھی کوششن آتا ہے کہ کارپٹ کی اس طرح سے کلین کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس یہ جھاڑو ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ مانجا بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں جس سے فرش وغیرہ دھوتے ہیں اسی سے ہی جو ہے نا جب وہ پرانی ہو جاتی ہے نا تو پھر بڑی اچھی سے سفائی ہو جاتی ہے ویسے تو میں نے برش بغیرہ بھی لا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن مجھ سے جو ہے نا اس سے نہیں ساف ہوتا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے برش سے کارپٹ ساف کرنا تو پھر میں اس جھاڑو سے ہی کرتی ہوں یہ ایک جھاڑو جو ہے نا میں نے رکھی ہوئی ہے کارپٹ کے لیے تو ابھی آپ کو اتنا کچھرانی نظر آ رہا ہوگا بلکل چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہوتے ہیں یہ کہ میں روزانہ ساف کرتی ہوں نا تو پھر اتنا زیادہ گندانی ہوتا ہے اور باہر کے یہ تینوں جو روم ہے نا مطلب کچن ہے اور یہ روم اور یہ جو لیونگ روم ہے یہ اتنا زیادہ گندہ نہیں ہو رہا آج کل کیونکہ سردیاں ہیں تو سردی میں ہم لوگ بیڈ روم میں سارا دن بھی اور راہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں تو اس روم میں نہ کھاتے پیتے نہ کچھ صرف آنا جانا کچھن تک ہوتا ہے تو اتنا گندہ یہ نہیں ہوتا ہے تو بس جی یہاں سے کارپٹ سے میں نے جھاڑو سے مانجے سے ساف کر لیا ہے اور باقی فرش پر ساری وہ جو پھول جھاڑو ہوتی ہے اس سے میں ساری جھاڑو لگا لوں گی اور آج فرش میں نے دھونے نہیں ہے مطلب کچھن کا بھی فرش جو ہے وہ بھی نہیں دھونگی کیونکہ وہ میں نے کل ہی واش کی ہے کپڑے دھوئے تھے نا کل تو کل میں نے دھویا تھا تو آج میں نہیں دھونگی آج صرف جھاڑو لگا کے اور موپنگ جو ہے وہ کر لوں گی اور موپ لگانے کے لیے میں فرنائل ڈالیتی ہوں اور وہ بھی ڈیلی نہیں ڈالتی ہوں کبھی کبار اور گرم پانی لے کے نا تو یہ ہے کہ اس میں ہلکا سا میں وہ لگا لیتی ہوں شیمپو کوئی بھی جو ہے نا اس کے دو چار ڈراب ڈال لیتی ہوں تو اس سے سارا موپ کر لیتی ہوں اور میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ کلیننگ کے بارے میں بھی کوسٹن آتے ہیں کہ آپ گھر کس سے کلین کرتی ہیں تو مطلب فرش وغیرہ کیسے ساف کرتی ہیں تو شیمپو جو ہوتا ہے نا جسے ہم بالد ہوتے ہیں وہ میں جب ہتم ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تو کچھ لوگ کہیں گے کہ بار بار بتاتی ہے تو ایکچلی نا کوسٹن آتے رہتے ہیں لوگ نئے نئے جڑتے ہیں نا تو پھر وہ پوچھتے ہیں تو میں تو ہیروسی سے کلین کرتی ہوں اور سچ میں صحیح چمک جاتا ہے ایسے فرش ہوتا ہے نا بڑا اچھا چمک جاتا ہے تو میرا تو ہیروسی سے یہ ہی ہے کوئی بھی میں پروڈکٹ وغیرہ یوز نہیں کرتی ہوں پانی میں یہ ہے کہ دو چار کترے شیمپو ڈال دو اور گرم پانی لے کے اور اس سے دو تین دفعہ جو انا اچھے سے موب کر لیتی ہوں تو پورا جو فرش ہے وہ چمک پی جاتا ہے اور ہلکی ہلکی سی جو خوشبو ہے نا وہ بھی آتی رہتی ہے اور اگر مجھے لگے کہ بھائی فرش اس کو ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہے تو پھر میں وہی جو شیمپو ہوتا ہے وہی فرش پہ گرا کے تو اچھے سے اس کو مطلب دھو لیتی ہوں سارا وائپر لگا لیتی ہوں وہ بھی میں ویکلی سردیوں میں تو ہر میر حال سے منتلی ہوتا ہے گرمیوں میں جانا وہ زیادہ فرش جو دھولتا ہے کیونکہ دروازے کھلکیاں کھلی ہوتی ہیں نا مٹی آتی ہے اور بس یہاں پر یہ دیکھیں ڈسٹ بینز بھی میں نے ساری دھولی تھی کیونکہ ٹائم تھا ٹائم میرے پاس سونا تو پھر میں کہتی ہوں چلو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی سو رہے تھے تو میں نے کہا اٹھیں گے تو ناشتہ تبھی بنے گا تو ابھی تقریباً یہ بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی بس سارا جو کام ہے میرا وہ ڈن ہو گیا بس اب بیڈ روم جو ہے وہ صاف کروں گی لیکن وہ بھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد تو بس یہ ہزبن میرے اٹھ گئے تھے اب علیان کو اٹھاتی ہوں علیان آگے اٹھا بھی ہوا تھا پھر سے جا کے نا دوبارہ لیٹ گیا اور پھر سو گیا تھا رات کو مجھے کہتا ہے ماما مجھے جلدی اٹھانا تو جب سے اٹھانا سٹارٹ کیا لیکن اٹھ نہیں رہا اس کو بھی آج پتا ہے نا کہ کوئی کام نہیں ہے بابا بھی گھر پہ ہے چھٹی ہے تو بس وہ بھی سو رہا ہے اس کی تو چھٹی لمبی چھٹی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ مجھے جلدی اٹھا دیں مجھے نا کھیلنے کا بھی ٹائم مل جائے اور پڑھنے کا بھی کیونکہ اگر لیٹ اٹھتا ہے نا تو پھر میں اس کو بٹھا لیتی ہوں پڑھنے کے لیے تو پھر اس کو کھیلنے کا ٹائم نہیں ملتا نا اس لئے پھر مجھے کہتا ہے ماما مجھے جلدی اٹھا لینا اور بس جی ساری جو کلیننگ ہے وہ ہو گئی تھی اور ابھی یہ لوگ اٹھ گئے اور میں ناشتہ بنانے لگی ہوں اور یہاں پر یالو پالک کا سالن میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے گرم کر لیا ہے اور ساتھ میں دو پراتھے بنیں گے دو سادہ روٹی بنیں گی میں اور علیان جو ہے پراتھا کھائیں گے اور ہزبن کے لیے جو ہے وہ سوکی روٹی سادہ روٹی وہ ان کو اچھی لگتی ہے وہ وہ ہی کھائیں گے یہ ہے کہ اس کو پر وہ گھی وگرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں تو بس یہ ابھی جلدی سے یہاں پر میں ناشتہ بناوں گی اور دیکھیں کہ اس جو نا کم ہو گیا ہے اور آج کا جو ولوگ ہے نا کافی لمبا ہو گیا ہے ایکچلی میں نے پہلے سوچا کہ ہاف جو ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں پھر میں نے کہا نہیں بلکل ہی چھوٹا سا تھا سات آٹھ منٹ کا تو پھر میں نے جو نا کل ایوننگ سے لے کے تو آج جو نا دو پہر تک آپ کے ساتھ روٹین جو وہ شیئر کیے اور آج علیان نے ماما کو بولے جی مجھے نا سکیئر والا پراتھا چاہیے بس بچے موبائل میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر آکے وہی جو فرمائشیں وہ کرتا رہتا ہے تو میں نے کہا چلیں جی میں وہ بناتی ہوں اور بس جی یہی پر یہ اپنے ولوگ کو جو ہمیں انڈ کروں گی اور آج چھٹی ہے تو دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا پلان ہے کیا کرتے ہیں ویسے تو بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے اگر ہم باہر جائیں نا اس موسم میں تو تھوڑا جلدی جاتے ہیں مطلب 11-12 تک چلے جائیں نا تو پھر صحیح ہے تو ویسے میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں دوپ میں جا کے بیٹھ ہوں لیکن آج دوپ جو ہے نا اتنی اچھی نہیں تھی کبھی بادل آ رہے ہیں کبھی دوپ تو چھوٹے بیبی کے ساتھ جانا جانا ذرا مشکل ہے تو پھر ہم لوگ کوئی نہیں تھے گئے ویسے ابھی ہی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو بس یہاں پر جی میں ناشتہ کروں گی ابھی میں نے شاور لینا ہے پھر اس کے بعد میں شاور لوں گی کیونکہ ہزبن گھر پہ ہے نا تو ان بچوں کو وہ دیکھ لیں گے اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سچ میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے اچھا جی بس ناشتہ کیا اس کے بعد میں نے روم صاف کیا پھر شاور لیا اور ابھی کرتے کراتے یہ تقریبا مغرب کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا تھا تو یہاں پہ ہزبن نے چپس بنائی علیان کے لیے کیونکہ اس نے چپس کھانے تھے اور ابھی وہ چائے بنا رہے ہیں اور میں جو ہوں یہاں پہ بیٹھی ہوں تھوڑا ریلیکس ہو رہی ہوں اور بس یہی تک تھا میرا آج کا یہ ولاغ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی جلد ہی کسی نیکسٹ ولاغ میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی